نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بیہار جھار کھڑن اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار شروع کرتے ہیں سو شہر سو خبر خبریں دیکھتے ہیں رفتار سے پٹنا کے زلہ دھکاری لگتار بار پروفاوت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جل مگن علاقے میں لوگوں کی پریشانی پوچھ رہے ہیں ٹریکٹر پر بیٹھ کر پانی سے بھرے علاقوں کی ضرورتوں کو سمجھ کر انہیں راہت دینے کی کوسس کی جا رہی ہے پٹنا میں جل جماؤ کے بیچ جب مہاماری سے بچنے کے لیے فوکنگ کرائی جا رہی ہے زلہ دھکاری نے خود موچہ سمحر رکھا ہے ڈی ایم نے کہا کہ پانی نہیں نکلنے کے کارن مہاماری کا خطرہ بڑھ رہا ہے ریتک روشن نے بھی ٹویٹر پر بیہار میں بار کی ستی پر اپنی چنتہ جتائی ریتک روشن نے بیہار میں پسے لوگوں کے لیے ٹویٹ کر اپنی چنتہ ظاہر کی ریتک نے لکھا لگاتار بھاری باریس کی وجہ سے بیہار میں پار سے جوج رہے لوگوں کے ساتھ میری پوری سہانگھوٹی داناپور میں جل جماؤ سے پریشان لوگوں نے سانسد رام کرپال یادو کا گھراو کیا اور جم کر ہنگامہ کیا پڑھ پانی نکالنے کی مانگ کر رہے تھے داناپور میں رام کرپال یادو نے سرکار کی ویوستہ پر سوال کھڑے کیے رام کرپال نے کہا کہ جس علاقے میں وہ دورہ کرنے گئے تھے وہاں لوگوں کی مدد کے لیے ایک ناؤ بھی نہیں لوگ گھروں میں خسے ہوئے پٹنا کے نیپالی نگر میں جل جماؤ کے کارن لوگ گھروں میں رہنے کو مجبور ہے روجمرہ کے سامان کی بھاری قلعہ ہو رہی ہے یہاں تک تھی پینے کا پانی تک نصیب نہیں بھٹا پٹنا کی کئی علاقے میں جل جماؤ سے استطیق گمبھیر بنی ہوئی ہے جن علاقوں میں پانی نکل گیا ہے وہاں گندگی کا امبار لگا ہوا ہے جسے لے کر لوگوں کو سابدھانی برتنے کی جانکاری دی جا رہی ہے ساتھویں دن بھی پاٹلے پتر میں جل جماؤ کے حالات بنے ہوئے ہیں ابھی تک یہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکا ہے اوپر سے بھاری بارس کی چیتابنی نے لوگوں کی پریشانی اور بڑھا دی ہے سیوان کے پچھرکی پرخند علاقے کے گوپالپور گاؤ میں چور کے پانی کے دواؤ کے قارن سرک توڑ گئی جس سے گوپالپور گاؤ کا محمد پور پاگور کوٹھی اور نارائن پور گاؤں سے سمپرک توڑ گیا جس سے لوگوں کی پریشانی بڑھتے پٹنا میں پانی کے جواو کے بعد بیماریوں سے بچنے کے لیے بلیچنگ پاورڈر کے چھلکاو کی تیاری ہو رہی ہے مہلائیں پاورڈر کی پیکنگ کر رہی ہیں جسے پانی نکاسی کے بعد بطرت کیا جائے گا راججندر نگر میں پانچ مہینے کے بچے اور اس کے پریوار کو بچایا گیا یہ پریوار سات دن سے پانی میں فسا تھا اب انڈیا ریپ کی پین نے نکالا ہے پٹنا میں بھاری بارس کے قارن پیدا ہوئے حالات کو لے کر نگر بکاس منتری نے کڑی ناراجگی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ حالات کے لیے سے مطار ادھکاریوں کو بکسا نہیں جائے گا پٹنا میں پنپن ندی اپان پر ہے خطرے کے نشان سے تین میٹر اوپر بہ رہی ہے پنپن ندی کا پانی پٹنا گیا ریلوے لائن تک پہنچا کئی گاؤں میں ندی نے خہاکار مچایا ہے چوبیس گھنٹے بیٹنے کے بعد بھی نالندہ کے پچانے ندی میں دھوڑے ایک دھوک اور ایک مہلہ کا سراغ نہیں ملا پیرد پریوار والے پرشاسن پر گمہیر سوال اٹھا رہے بھاگلپور میں گنڈا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے نوگچیا میں نرککیا گاؤں کے پاس بات پھوڑ گیا پرشاسن لوگوں کو دھوڑنے سے بچانے میں لگا ہوا ہے تو گاؤں والے بھی تٹھاؤ روکنے میں لگے ہیں منگیر کے چھے پرکنٹ کے تین سے پنچائتوں میں بھارتہ پانی گھوز گیا ہے جس کے چلتے پرخابیت علاقے کے لوگوں نے سرک کے کنارے راہت شغروں میں سرن دی لوگ شغروں کے آس پاس کتوں کے آتنک سے پریشان ہوئے تھگڑیہ میں بار پروحاوی تلاقوں کا پریبہن منتری سنتوش کمار نیرالا نے جائزہ لیا پریبہن منتری نے بار پیڑیتوں کو سمیں پر کھانے اور علاج کے ساتھ ہی پشوہ کے لیے ہرہ چارہ مہیا کرانے کا نردیز ہے بار زلے میں گنگا ندی میں نہانے گیا یوکڑ ڈوب گیا یوکڑ کا پتہ نہیں چلنے پر پریبار والوں نے نیرچکت پیس پر جام لگا دیا ہے داناپور کے لوگ پچھلے آٹھ جنوں سے گھر میں قید ہیں باہر نکل کر روزمرہ کا سامان لانا بند ہو گیا ہے نگر پرسور کی وارڈ نمبر 20 اور وارڈ نمبر 30 میں پرشاسن کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچ رہی لوگوں نے سرکار سے بہار دیا ہے بیگو سرائے میں کیندری منتری گھراد سنگھ نے عربند کیجریوال پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ جیجریوال ایکسیڈینٹل سی ام جنتہ بھشما سرکی طرف جیجریوال کو بھشن کر دے گی راج سبھا سانسد رام جیٹ ملانی کے ندھن سے خالی ہوئی سید پر بی جے پی نے دعوہ ٹھوکا بی جے پی ایمل سی سچیدانند رائے نے کہا کہ باری کے حساب سے ہمارے دل کا دعوہ بنتا ہے پوروی چمپارن کے سانسد پورو کیندری کشیو منتری رادہ موہن سنگھ نے موتیہاری نگر کے پاس چندرہیہ باپو آشرم سے پدیاتھرہ گاریکرم کا شبھارم دیا پدیاتھرہ میں سیکرو کاریکرتا بھاگ لے رہے مزپر پور کے صدر تھانہ میں فلم اندشتری کے 49 فلم کلاکاروں کے خلاپے خیار درج کلاکاروں نے پی ایم کو دیش میں اور سہی سنوٹا اور ہنسا کے باہول کو لے کر پتر لکھا تھا سیوان میں نیوچ گور کرنے گئے ایک پترکار جیریو نیتا اور ویدھان سوہ پرتیاشی اجے سنگھ نے جمکر پتائی کی پترکار کا پیمرہ بھی توڑ دیا گیا اس گھٹنا کی بھبکشیوں نے کڑی نندہ کی جہان آباد کے پرس بگھا تھانہ علاقے میں پتہ کو ترکی پیرہمی سے پتائی کر دی گئی دونوں کی حالوں پر گم بھیر ہے جنہیں صدر اسپتال پر پر پتروایا گیا آروپیوں پر ماملہ درج کر لیا گیا ہے جہان آباد کے بھیلاور اوپی تھانہ علاقے کے پنچ روپیہ گاؤ میں زمین بیوات کو لے کر ایک شخص کو گولی مار دی گئی جس سے وہ گمگی دروپ سے گھائل ہو گئے منگیر کے مفصل تھانہ علاقے میں آپ زیرنجش کو لے کر ہوئی مارپیت اور فائرین کے ماملے میں دو پخشوں کے چار لوگ گھائل ہو گئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا بیتیا پولیس نے ایٹی ایم لوٹ ماملے میں بڑی سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے گھٹنا میں شامل پانچ آروپیوں کو گھرختار کر لیا اور ان کے پاس سے لوٹی گئی رقم کی ایک خیب بھی برامت کر لی ہے کشن گنج کے دیگل بینک تھانہ علاقے میں ایک تو سسر نے اپنی بہو کے ساتھ دشکرم کرنے کی کوشش کی اور اسپل رہنے پر اس کی ہتیا کردی پولیس نے ماملہ گرج کر لیا ہے آروپی ابھی فراد شپرا میں ایس پی ہری کشور رائے تریا تھانے کا نرکشن کر سبھی لمبت ماملوں کی سمچھا کر انہیں چلدگی نپٹانے کا انہوں نے نردیز دیا بیتیا کے مجھولیا تھانا انترگت دو برشیہ ماسوم بچی کی ہتیا کرتی گئی ماسوم بچی کا شو برامت کر پولیس نے اس کا پوشٹ مائکن ہوئی مونگیر میں کپڑا کھریدنے کو لے کر پتی پتنی کے بیچ اویباد ہوا جس کے چلتے پتنی نے زہر کھالیا باگ میں سدرسکتار ملاج کے دوران پتنی کی موت ہو گئی ساہب گنج میں بار پروحاویت علاقوں میں پشووں کو چارہ نہیں مل رہا ہے حالانکہ جون مہینے میں ٹینڈر پورا کر لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بار پروحاویت علاقوں کے پشووں کو اب تک چارہ نہیں مل پائے سیوان میں مہربا تھانا علاقے کے بیہار یوکی کے بارڈر کہت والی موڑ سے پولیس نے دو کارٹن ودیشی شراب کے ساتھ دو یونکوں کو بائیت کے ساتھ گرفتار کیا سیوان کے دھرارہ تھانا علاقے میں بند دکان کا تعلہ توڑ کر دکان میں رکھا انورٹر چوری کر لیا گیا ہے سیوان میں تھانے کے باہر کھڑی بائیت کے دھانے کے بائیت کی چوری کر لی گئی پاسپورٹ انکوائری کرنے تھانے آیا تھا موتیاری کے پرویچ امپارن میں پولیس نے لوت اور ہتیا کی گھٹناوں کو انجام دینے والے چار اپرادیوں کو برفتار کیا آرام مہینیہ پت پر تین گھنٹے تک جام لگا رہا جس سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چھپرا میں امنور تھانا علاقے کسی ایک پورا ترگاہ کاؤں میں مزد نرمان کے لیے کٹھا کیے گئے چندے کا حساب کو لے کر دو پکشوں میں جم کر مارتی جوئی جس میں ایک غائل شخص کی علاقے دوران موت ہو گئی چھپرا میں پولیس نے باہر سے آنے والے یاتریوں کو سرکشت ان کے ٹھکانوں پر پہنچانے کے لیے پولیس بس سیوا کی شروعات بھی پولیس بس پر تین یاتریوں کو اینچ ایک سطور کے سونہو بازار سے ایسے چیتی ہتر ہوتے ہوئے امنور مہورا تک سیوا دے گی کیمور زلے میں ایک ہیوک کی گولی مارتر ہتیا کرنے کے معاملے میں پولیس نے کولے چھے لوگوں پر نام جت برابنے کی درج کرائی بھیگو سرائے میں ایک چھاتر پچھلے دس دنوں سے لاپتہ ہے پریبار والوں کے کافی کھوچبین کے بعد چھاتر کا پتہ نہیں چل سکتا اس کے بعد پریجن پولیس سے بچے کی برامدگی کی گوہار لگا رہے ہیں پٹنا میں بھیتن نہیں ملنے سے ناراج نامامی گنگے سے جھوڑے سفائی کرنیوں نے جم کر ہنگامہ کیا اور آگجنی کرمچاریوں نے بتایا کہ پانچ مہینے سے انہیں بھیتن نہیں دیا گیا تھا سہرسا کے گنگجلا ریلوے کروسنگ کے پاس سچلتی فائک میں آگ لگ گئی بولٹ سوار ہاتسے میں بال بال بچ گیا دنکل کرمیوں نے آگ پر کابو پایا تب تک آوا گمن پاسید رہا چھپڑا کے مدارپور میں ہائی بولٹے جت ڈرامے کے بیچ مندر میں فریمی جوڑے کی شادی کرائی گئی لڑکا اور لڑکی چھپ چھپ کر ملتے تھے داران جناوں کی درجن و مہلاوں نے بیواہ گیت گیا بھاگلپور براری کے گوپالپور میں ایک بندر نے آتن کمچا رکھا ہے علاقے میں قریب ایک درجل لوگوں کو کٹ کر بندر نے زخمی کر دیا بندر کے بھائی سے لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا موتیہاری کے ماتما گاندھی سنٹرل انورسٹی میں کام کرنے والے ایک پورو گیسٹ فیکلٹین اپنے ویبھاگا دھیاکش سمیت تین کرمچاریوں پر یون اپنی رنکاروں پرگایا پیڑ اپنے کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا چھپڑا کے مڑھورا میں گیس نہیں ملنے سے ناراض سیکروب بھوکتاؤ نے انچتی ہتتر پر خالی سیلنڈر رکھ کر گروپ دیا گیا زلے کے 155 سال پورے ہونے پر رن پور گیا کا آیوجن کیا گیا جسے زلہ اتھکاری ابھی شیخ سنگھ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا بیہار شریف اسدر اسپتال میں ساپ کے کاٹنے کے بعد دیکھ بچی کے پریجن ساپ کو لے کر آسپیکل گئے جس سے اسپتال مکڑا کھول کا ماحول ہو گیا بیتیا میں بیریہ کے رام کملیا ٹولے میں تیج رفتار بائی کی کتکر سے ایک بزرگ کی موت ہو گئی بائی کا چالت برار ہے پولیس اس کی کلاس مجھکی ارڑیا میں آئی جی وینوت کمار نے زلے کے سبھی پولیس پدافیکاریوں کے ساتھ بیٹھے کی سمیشہ بیٹھے میں زلے کے 19 تھانا پرخاری اور انسپیکٹر موجود آئی جی نے لمبت ماملوں کی صدر نستاران کا نردیس دیا پاکور میں ٹرک کی جب اتنیانے سے مویسی کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا سے آپ روشت ہو کر لوگوں نے پکوریا دنکا پتھ جام کر دیا بعد میں پولیس نے کاملوں کو سمجھا کر سرد جام کیا 21 اکٹوبر کوکشن گنج میں اپچناو کو لے کر پرشاسن پوری کریشے سے مستعد ہے اس بار 8 پرکیاشی چناوی میدان میں پرشاسن لگتار واہنوں کی جانچ کر رہا ہے بگہ میں کسان نئے موٹر وحیق الیکٹ کے خلاب سرخوں پر اترے کسان انی پردوشوں کی ترج پر نبندھن اور ویوسائی کی سلک سمیں فٹنس سلک واپس لینے کی بانگ پر اڑے ہوئے بار کو لے کر سیم نکیش کمار کی کارشیلی پر سوال کھری کرنے والے بی جی پی نتاؤں سے اتر بی جی پی سانسر جناردن سنگھ سے بیوال نے کہا ہمیشہ بچاوکاری کے لیے پریاس رت ہیں اور اسے پریاس کو اور مجبور کرنے کی ضرورت ہے بیتیا کے میڈیکل کالیج میں مریجوں کے لیے سٹریچر نہیں ہے مریجوں کے پریجن انہیں گود میں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اتنا نہیں کتنا ہی نہیں جانچ کے لیے جانا ہو یا بھرتی کرانا ہو سبھی حالت میں مریجوں کو اٹھا کر لانا پڑتا ہے نوراتر کے پانچویں دن پٹنا کے سبھی دیوی مندر اور پوجا اسپنوں پر پوجا کی جا رہی ہے پٹنا سٹی کے اگم پوان شرکلا مندر اور بڑی پٹن دیوی میں بھی صبح سے ہی شدھانوں کا تاتا لگا ہوا ہے ویشالی زلے کے گوگن پور سنگھارا درگا مندر میں پرمپر آدھا طور پر پنچمی کو ہی ماں درگا کا پٹ کھول گیا ہے آم طور پر نگراتر سبتمی کو ہی ماں کا پٹ کھولنے کی پرمپرہ ہے لیکن گوگن پور سنگھارا مندر میں پیٹ کے درشن کے لگاتار سے دھالو پہنچ رہے ہیں مانتہ ہے کہ یہاں درشن پوجن سے ملو کام نائر پوڑ ہوٹی کارگزگرج مہ پکھنڈ کے مہیاری پنچائت میں بجلی دیوی نام کی مہیلہ نے ماں درگا کی آرادھنا کے لیے ان اور جل کا تیاب کر دیا ہے اور اپنے سینے پر کلس رکتر پوجا ارچنا میں لین ہو گئی راچی بنبراتری کی دھوم دیکھی جا رہی ہے بھکت ترگا ماں کی بھکتی میں لین ہے ایسے میں آدھ شہر کے کئی پوجا پنڈالوں کے بٹ بھی کھلنے والے ہیں اسے لے کر شہرواسیوں میں ماں کے درشنوں کو لے کر انبھاری اٹھ سار دیوگھر ڈی سی کی پہل پر سرسکنج میں ڈانڈیا کا ایجن کیا گیا جس میں ڈی سی مینسی سہائے اور اس پیو بسال ساغر نے پریوار سمیں برشتی بادیت اور رنات بچوں کے ساتھ ڈانڈیا کھیل ڈیس کے کامنا پوٹی مندر کا پراروح دیا گیا ہے نوڑاتری کے موقع پر ہجاری باغ میں نوڑاتر پر ڈانڈیا اور گربی کی دھوم کارکتر میں مکہ تکی صدر ویٹھائک منیس جائسوال نے بھی لوگوں کا ساتھ دیا ہجاری باغ کے صدر تھانہ پریسر میں درگا پوجا کو لے کر سورکشا بیٹھا کائیوجن کیا گیا جس میں ہجاری باغ کے ڈرگا پوجا سننگی کے پرمک لوگوں نے شکت کر ڈرگورداز کی جنہ سیوال بیاترہ پھر سے شروع ہو گئی سی ایم آج سندگا گھنملا اور گھوٹی میں لوگوں سے سمباد ہوئنے کیا ساہیف گنجمائی بھیشن بار پر بی جے پی کے پردش پر وقتہ مصفیقہ نے راحت کاریوں میں لاپرواحی کاروپ لگایا اس بارے میں انہوں نے سرکار سے شکایت ملنے کی بات راچی کے اوکسپورڈ اسکول کے پرنسپل شاشی بھوشن مہتا بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں لیکن سوچیت مشرا کی پریوار والوں نے اس کا پیروت کیا ہے اس بات کو لے کر شاشی بھوشن مہتا کے سمرتہ اور سوچیت مشرا کے پریوار والوں کے بیچ مارکیت ہی ہو گئی سوچھ ریل بھارت 2019 کے سروے میں راچی کو 49 وارینک ملا ہے سچھتا کے ماملے میں پسلے سال بھی راچی ریل مندل اگل رہا اس بار بھی راچی ریل مندل کئی پیمانوں پر دھرا اُترا ہے دھنباد پولیس نے سمارٹ پولیسنگ کے لیے ایک قدم آگے بہایا ٹائگر جوانوں کو 18 ہونڈا کی بائی گھروپ لبکر آئی ہے جسے سسپی کشور بھوشن نے ہری جنڈی دکھا کر روانا ہی جارکن میں بیدھان سوہ چناؤ کی تیاری میں جھریہ بیدھان سوہ اکشیتر میں دھنباد کے پورو ٹکٹی میئر نیرہ سنگ کی پتنی پولیما سنپیر جن سمپر کا بھیان مجھوٹی رامگڑ کے گولا تھا رجرپا روٹ بلوپ کے پاس چورو نے سوٹ کار چوری کر لی چوری کی پوری بارتات سی سٹیوی کے کامرے میں ٹیاد ہو گئی ٹائچی کے پہاڑی مندر میں پلاسٹک کے پریوک پر لگا دی گئی یہ فیصلہ پہاڑی مندر کے آس پاس یہ پرساد پکرتاؤں کے ساتھ بیٹھٹ کے بار دیا گیا آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں پیچھ میں نیشنل گیم گھوٹا لے گیاروز میں جیل میں بن لے لاتحار کے ایس ڈی ایم سربن کمار اور ایس ڈی پیو برندر رام نے سبھی پوجا پنڈالوں کا ندرکشن کیا انہوں نے پوجا پنڈالوں میں بھی شمن کی ببستہ اور سی سٹیوی کیمرہ لگانے کے بھی نرتیز تھی لاتحار ڈی سی جیشان کمر نے لاتحار سٹوشن ستیت اٹل کلینک کی جاچکی اور ادھکاریوں کو کئی طرح کے نرتیز تھی مہاتمہ گاندھی کے ایک سپچاسویں جینتی پر کانگریس پردیش سرکش رامیسٹر اڈالوں نے بیبادید بیان میں کہا کہ مندر میں دندگی رہتی بیان سے اپجے بیباد پر مہنے صفحائی بھی پاکور کے سوچنا بھون میں پاکور نگر اور صدق پرخن کی اجولہ دیدیوں کی بیٹھا کھوی جس میں زلہ اور پرخن نبیس سکری کاریپرم کاریوین سمیتی کے سب سے شامل ہو پاکستان نے پھر توڑا سیس پائر کٹھوا کی ہیرانگرن پاکستان نے رہائی سی علاقوں میں گیرائے گول شو سینہ دھکش ادھک تھاکری کے بیٹے آدھی تکھاکری نے بی ایم سی آفیس پہنچ کر برلی ویدھان سوکشی طرح سے نامان کر داخل بیشنو دیوی کے شدھالو کو ریلوے کا بڑا تخباد بیونپری امی شاہ نے بندے بھارت ایکسپریس کو ہری جنڈی دکھائی تیش کی رازدھانی پر آتنگ کی حملے کا سایہ دلی اور آس پاس کے شہروں کو نشانہ بنانے کی فراق میں جیسے محمد کے آتنگ کی اندری منتری پیوش گویل کے گھر چوری کے معاملے میں آروپی نوکر گرفتار دلی سے ہوئی گرفتار آروپی کے پاس سے موبائل فون پر آمد گاندھی جہنتی پر بھی سیاسی زہر اگلنے سے نہیں چوکے اسدھدنویسی کہا دیش کو آج کے گورسے سے بچانے کی ضرور دلی انسی آر میں سینجی کے دام گھٹے دلی میں ایک روپے نبوے پیسے اور نویڈا گازی آباد میں دو روپے پندرہ پیسے درگا پوجا کے موقع پر کولکاتا کے پندال میں پچاس کلو سونے سے بنی ماترگا کی مورتی لگائی گئی کاری بیس کروڑ روپے سے بنی تیرہ فٹ لمبی مورتی سے سجا ہے یہ پندال پسی منگال کے تحاس میں یہ پتہ تھی سب سے مہنگی مہنگا دلگا پندال مدی تدیش کے اجہین ریلوے سیشن پر کھاکڑے کے پتہوں سے بنے ہوئے برطن میں یاتریوں کو ناستہ دیا جا رہا ہے یاتریوں کا ماننا ہے کہ پلاسٹی پر 23 سے بنے برطن سے پریابرن کو نقصان ہو رہا ہے نوراترو کے موقع پر ریلوے کئی ترینوں میں برت کی تھالی دے رہا ہے دیش کے کئی شہروں میں موجود ریلوے کے دیش کی چندس ان ترینوں میں آئی آر سٹیسی برت کی تھالی پہنچ رہی ہے انڈین ائر فورس اسٹرن کمانڈ اپنی ڈائیمنڈ جبلی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے شلوم ائر فورس کے جوانوں کی شاندار پریڈ آنے والے دنوں میں اور سستے ہو سکتے ہیں ہوم لون اور کار لون مانا جا رہا ہے کہ چار اکڈور کو ہونے والی آر بی آئی کے بیٹھے کے دورات ریپو ریٹ پر بینک پھر کٹھوٹی کر سکتا ہے فیلحال ریپو ریٹ کی در پانچ پوینٹ پور زیرو فیز دی ہے دیوالے سے پہلے کے اندر سرکار نوکری پیشہ لوگوں کو بڑا تحقیق دے سکتی ہے جانتاروں کو مطابق سرکار انکم ٹیکس لیب میں کلوٹی کٹھوٹی کر سکتی ہے لیٹین امریکی دیش پیرو میں ایک بڑا بھر ساتھ سا ہوا ہے یہاں کے پیروٹی ملڈو نانڈو کے پہاڑی لاکھوں میں پچاس سوالیاں سے بھرگی پس جتری کھائی نگیل دے راشت پیتا مہاتمہ گاندی کے ایک سو پچاسمی جہنٹی کے موقع پر رات دبائی کی لگن چنگی عمارت کے پرز خلیبہ پر گاندھی جی کی فوٹو کو پدرشت کر سے بھانجلی جی گئی عمارت پر بھارتیت کی رنگا جنڈا پی نظر آئے چین کے ستر وے نیشنل جے کے موقع پر ہانگ کونگ میں ہوئے پردرشن میں پولیس کی کولی سے لگلے سے گھائل 18 سار کی چھاترہ کی موت ہو گئی چھاترہ کی موت سے بھی سائے لوگوں نے ہانگ کونگ میں فیض زوردار پردرشن کیا فرانس میں سرکار کے نئے پینسون سکین کے بھروت میں اب ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے بھی شامل ہو گئے سرکار کے نئے نیموں سے آہت بھکر اس سال 52 پولیس والوں نے آتمہتیا کر لی ہے ممبئی میں دیش کا پہلا تیرتا ہوا باز کے پول کوٹ کی شروعات بھی واندرہ ورلی سے لنک کے پاس اس کوٹ کو بنایا گیا ہے ممبئیوں پہلی بار 4 اور 5 اکٹوبر امیرتی کے مسئول نسطن بازدیور ایسوسییسن این بی اے کے دو میچ پہ لے جائیں گے سبردست ایکشن والی فلم وار نے ریلیج ہوتے کی گاکس آفیس پر تحرکہ مچا دیا ہے فلم ایلیفیسینٹ مستریس آف ایویل کا ہندی ٹریلر بلیچ ہو چکا ہے رنویر سنگھ کے نئے لکھ کو دیکھ کر ایک بچی در گئی انہوں نے لال رنگ کی عجیب سی ڈریس پہل رکھتی جیسے ہی رنویر نے بچی کو ترک ہاتھ بڑھایا بچی سہم پڑھتی اس کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زی بیہار جھار کھڑی